اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ نہیں رام تھا تو رام میں کوئی اچھا ہی نہیں درکا ڈاکٹر زاکر نائے کے سامنے کھڑا تھا اور اس شخص نے انتہائی بدتمیزی والی کفتگو شروع کر دی تھی گو کہ اس شخص کا انداز تو محذب تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک اینکر نے انٹرویو لیتے ہوئے ایک نوجوان سے رام بھگوان کے بارے میں پوچھا تو اس نے جو ہے کھری کھری رام بھگوان کو سنا دی کہ رام بھگوان کیا ہے کہ بھگوان ہیں لڑکیوں کو چھیڑتے تھے تو انہوں نے ساری جو ہے پول کھول دی تو آئیے یہ ویڈیو بھی دیکھیں گے اور ڈاکٹر زاکر نائے سے بھی جو ہے سنیں گے کہ وہ جو ہے اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا چلیے ویڈیو کو شروع کر دی اگر ہم کھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ نہیں رام تھا تو رام میں کوئی اچھا ہی نہیں ہے اس کا میں دو تین ادار بتاتا ہوں ہم کہہ رہے ہیں لیکن لوگ تو انہیں پرسوتم بتاتے ہیں وہ ہی میں کہہ رہا ہوں پرسوتم رام نہیں ہے پرسوتم جو ہے وہ رامڑ ہے کسی کی بہن کو اگر چھیڑا جائے یہاں اتنے لوگ کرے ہیں اگر کسی کی بہن کو چھیڑا جائے کاؤن ایسا بھائی ہے کہ اپنی چھیڑی ہوئی بہن کا بدلہ نہیں لے گا بتائیے رامڑ کی بہن کو سپنکھا کو رامڑ نے چھیڑا رام سے اس نے پرستا رکھتی ہے کہ میں سادھی کروں گی رام منا کر دیتے ہیں کہ میں سادھی سودا ہوں لچمڑ سے پوچھ لو لچمڑ کے پاس جاتی ہے تو میرا یہ سوال ہے کہ جب ایک ہی سادھ منڈب میں ایک ہی جگہ چاروں بھائیوں کی رام کی سادھی ہو گئی تھی تو رام نے جھوٹ کے ہوں بولا کہ لچمڑ کے پاس چلی جاؤ وہ منا کر دیتے ہیں کہ میرا چاروں بھائیوں کی سادھی ہو گئی میں سادھی نہیں کروں گا بات کتم ہو جاتی ہے جھوٹ بولا پہلی بات تو جھوٹا آدمی پرستم نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک پہلی بات دوسری بات سیتا جو ہے وہ سیتا اگر مان لے رامڑ لے گیا تو رامڑ نہیں لے گیا سیتا خوچل کے گئی رامڑ کے پاس کیوں یہ تو عجیب بات دو گئی بلکل عجیب بات ہے رامانڈ کو پڑھئے اسی دھنوز جو سویمبر جو رچا گیا جو جنگ نے بلایا تھا سویمبر اس سویمبر میں دیش بیدیش کے سبھی راجہ آئے تھے رامڑ بھی گئے تھے تو رامڑ اس سویمبر میں سرتی جو دھنوز کو اٹھائے گا اس کی دوری کیچے گا اس کے ساتھ سیتا کا دیوہ ہو گیا کوئی بھی راجہ اس دھنوز کو اٹھا نہیں پایا رامڑ بھی نہیں اٹھا پایا تھا تو رامڑ بھی نہیں اٹھا پایا تھا تو اس میں ایک دعا مجھے یاد نہیں ہے دعا ہے کہ دس ہزار راجہ ایک ساتھ اٹھائے تھے بھوپ سہسلس ایک اہی بارہ لگے اٹھا بن تیرے نہ ڈارہ ملت دس ہزار راجہ اٹھائے ہوتھے تو میرا یہ سوال ہے دس ہزار لوگوں کو کھڑا کریے ایک آدمی کو لگ بگ ڈیر دو فٹ جمین چاہیے دس ہزار راجہوں کو کھڑا کریے تو کم سے کم تین کلومیٹر کی لائن بنے گی تو کیا دھنوز تین کلومیٹر کا تھا تین کلومیٹر کا دھنوز تھا اسی لیے اس کو کالپنگ بانتے ہیں دوسری سے تین کلومیٹر کا نہیں ہو سکتا ہے ہم تھوڑا چھوٹا کر لیں پاس ہزار ادھر سے کھڑے کر لیں پانچ جار ادھر کھڑا رہے تب بھی ڈیر کلومیٹر کا بنتا ہے ہم تھوڑی اور کلپنا کریں م mettھوڑا دس ہزار ادھر رالے ثوڑی در کلپنا کریں ساس ہزار راجہ ادھر ا세 ہمیں بتاو ہمیں کوچھٹا کی Hutchز شکال کوئی بان نہیں تو میرا یہ سوال ہے سیتہ رامن کو کائیسے ادھر تو میرا یہ کہنا ہے جس دنوز کو دس ہزار راجہ نہیں اٹھا پائے اس دنوز کوqueلی سیتہ دحل رائنے جس دنوز کو رامن نہیں اٹھا پائے اس کو اکیلے سیتا اٹھا لیتی لیکن وہ سیتا ماتا تھی نا انہوں نے اندر سکتن تھی تو راوڑ کمجور ہو جائے سوال کرا ہو جائے جو راوڑ کمجور تھا سیتا بلسالی تھی تو بلسالی کو راوڑ کمجور راوڑ اٹھا کے اسے لے گیا ہم کہہ رہے آج اجمال ہو کوئی ملہ طاقتور ہو کسی چھڑ کو دکھائے کوئی آدمی اگر کمجور پورو سے چھڑ سکتا ہے طاقتور ملہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ بہت سے غیر مسلم بالخصوص وہ غیر مسلم جو اسلام سے نفرت کرتے اور اسلام کے بارے میں غلط معلومات پھیلانے کا شوق رکھتے ہیں وہ ڈاکٹر زاکر نائے کے سامنے آ کر بعض اوقات جان بوجھ کر ایسی سوالات کرتے ہیں جس سے ڈاکٹر زاکر نائے کو غصہ آ جائے اور مسلمانوں کو بھی ذرا دکھ اور ٹھےس پہنچے ایسا ہی ایک نوجوان لڑکا ڈاکٹر زاکر نائے کے سامنے کھڑا تھا اور اس شخص نے انتہائی بدتمیزی والی کفتگو شروع کر دی تھی گو کہ اس شخص کا انداف تو محاذب تھا مگر الفاظ بہت زیادہ کڑوے تھے اس لڑکے نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا بھر کے مسلمان اس حد تک کیوں پوچھتے ہیں کہ وہ انہی کی جیسا بننا چاہتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ لمبے بال رکھیں جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو بوسا دیا ہے تو مسلمان بھی انہی کی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو مسلمان جب اسلام نے کہہ بھی دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ذات سے بڑھ کر نہیں ہیں تو مسلمان انہیں اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں اس لڑکے نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے جیسے انسان ہی تو ہیں اگر ہم صرف ایک انسان کو جو کہ آخری نبی ہیں انہیں بہت زیادہ عزت دیں گے انہی کے نقش قدم پر چلیں گے تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کو بھول گئے ہیں اس شخص کا یہ سوال انتہائی چبنے والا تھا اور یقیناً مسلمان کوئی بھی ہو سے یہ سن کر غصہ آ جائے گا آپ کو بھی آ رہا ہوگا انگریزی زبان میں پوچھے گئے اس سوال کا ڈاکٹر زاکر نائک نے انگریزی زبان میں ہی انتہائی شاندار جواب دیا تھا آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے تاکہ آپ جان سکیں کہ اس میں ہوا کیا اور ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنی ذہنت سے کتنا خوبصورت جواب دیا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ شخص نے کیا سوال کیا تھا موسیقی اس شخص نے کہا تھا کہ اگر ہم مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی کام تھے انہی کو دہرانے کی یعنی کہ سنت پر پورے اترنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں یہ سوال بہت دلچسپ تھا اور اہم بھی ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی اس سوال کو بہت اہم اور اچھا سوال قرار دے کر اپنے گفتگو کا آغاز کیا مگر آگے چل کر دیکھئے ڈاکٹر زاکر نائک نے کس طرح سے اس لڑکے کی اچھے سے دھلائی کر دی ابھی اس شخص کا آدھا سوال ہی ہوا تھا کہ ڈاکٹر زاکر نائک اپنی نشست کو چھوڑ کر مائکرو فان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے کیونکہ وہ بھی اس سوال کا جواب دینے کو بیتاب نظر آ رہے تھے ڈاکٹر زاکر نائک نے سب سے پہلے آتے ہی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مکمل انسان ہے جیسا کہ آج کے دور میں ہم انسان ہیں ویسے ہی وہ انسان ہیں مگر وہ دنیا میں آج تک آنے والے انسانوں میں سے سب سے اچھے انسان ہیں وہ کسی انسان کا روپ نہیں ہے انسان ہیں مگر سب سے اچھے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو ہم جیسے ہی انسان مگر وہ سب سے اچھے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ خدا کے برابر درجہ نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ انسان چیپٹر نمبر چار آیت نمبر انسٹھ میں اشاد فرمایا ہے اتی اللہ واتی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے نبی یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کرو واضح رہے کہ اطاعت سے مراد حکم پر عمل کرنا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ ہم مسلمان خود سے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے جیسے میں نے آپ کو قرآن پاک کی آیت سے حوالہ دیا ہے ہم خود سے نہیں کر رہے اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں اس کے باوجود کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک اہم مثال اور دلچسپ مثال بھی سب کے سامنے رکھی اس کے بعد یقیناً اس لڑکے کو سمجھ آ گیا ہوگا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ مثال کے طور پر میں کسی کمپنی کا مالک ہوں اور میں وہاں کا باس ہوں اور میں حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد جو جنرل منیجر یعنی کہ میرا ماتاحت یہ کہے گا اس کی بات پر عمل کرنا ہے اب جب میں نے کہہ دیا میں باس ہوں کہ جنرل منیجر کی بات پر عمل کرنا ہے تو بس بات ختم ہوئی جنرل منیجر کی بات پر ہر حال میں عمل کرنا ہوگا اسی طرح سے اللہ نے کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی عطاعت کرو تو ہمیں ان کی عطاعت اور ان کا حکم پر عمل کرنا ہوگا ان کی سنت پر بھی عمل کرنا ہوگا کیونکہ یہ اللہ نے کہہ دیا ہے اور بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے دیے گئے احکامات کو غلط انداز میں کسی صورت ہم تک نہیں پہنچا سکتے کیونکہ وہ اللہ کے بھیجے گئے سب سے محبوب اور آخری نبی اور سب سے بڑھ کر وہ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں ناظرین امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ ہر نائے آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے ناظرین ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی یہ کومنٹ بکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا